موسیقی موسیقی چچا نے بھی تو کمال کر دی نا پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی نا سارے لوگ کٹھے ہو کے آگئے نا حضرت ابو طالب کے پاس پر آکے کہا کہ جناب اپنے بتیجے کو منع کیجئے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی حد ہو گئی اب حد ہو گئی اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا ماذا اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہے لیکن ان سے کہیے کہ اب حد ہو گئی یا آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے یا پوری برادری کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے یہ برادریوں جو کٹھی ہو کے آتی ہیں تو کئی کچھ منوا لیتی ہیں یا ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بلایا حضور تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ساری برادری آئی تھی بھتیجے اب میں بڑا ہو گیا اور ساری برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری برادری آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتنائے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں دوسرے پہ سورد رکھیں پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا نبی ابو طالب نے کہا بتینجے پھر میں بھی بڑا ہو گیا ہوں توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جس آدمی کا بڑا سہارا ہونا بڑا وہ جب کہتا ہے نا نہیں بندہ کیلئے کچھ امیدیں وبستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلا آدمی سے میری امید وبستہ ہے وہ کبھی نہیں جائے گا ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بڑا ہو گیا ہوں تو اللہ کی حبیب اٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آسو ہے کوئی حضور فرما رہا ہے کہ چچا باپ کلفت بھائی کی نہیں کرتا جائے دات کے تنادے میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے روح پھیرا آنکھوں میں آسو ہے چچا تیری مرضی یہ لفظ کہے لوگ حضور کی آنکھیں بھارا آئی جناب ابو طالب بوڑے آدمی تھے اٹھے پیچھے دھوڑے حضور کو کندے سے پکڑا کھینج کے روح اپنی طرف کیا سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا جو تیرے دل میں آتا ہے کار خوشی ہو یا غم ہو کوئی ساتھ دے نہ دے تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا جا تجھے اجازت ہے جو تیرے دل میں ہے میرے دوستو بحیثیت ایک سربراہ خاندان کے اب ان رشتوں کا تقت اور پھر جب جناب ابو طالب کا بھی سال ہوا اور جناب خطیت القبراء بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا کہا یہ غم کا سال ہے یہ غم کا سال رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضرت شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغز نفاق ہے علی کا بغز نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغز کتنی بڑی بات ہے علی کا بغز نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان دو تین قسم کے گروپ بن گئے ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا ہوں یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماذا اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھنڈا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیا زنجیریں پہن لیا اور کوئی شیعاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ واجہ و کریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریاں بیرا ہو دریاں اس دریاں میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریاں خوشک ہو جائے پھر اس دریاں کی سطح پر یعنی نیچے خاس اگائے اور اگر میرا کھوڑا وہ خاس کھالے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسان نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیر خدا کیا اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں کے حوالے کر دیئے ماذا اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گھسل نہیں کریں جن کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے اس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گاند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادہ شیخ حضور مفتی آزم ہندالہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے سابزادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید اسے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یار مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم ان بیٹک میں بیٹھے تھے ٹرائنگ روپ میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم میں اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھ کے کو جلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اڑا ہی نہیں کی میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام میں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ موت ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے موں سے تو حضرت علی کی تعریف سنیں گا ان کے موں سے تو مولا علی کی بات سنیں گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ المرتضی شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو دے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی آ دے چھ رون دے آئیں ڈول گئی نو عیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیدت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہتا آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کرنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہانے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فا یا کون تکال دی گال لے اب سم فیلہ پریتر اللہ ہی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کچھ چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگہ رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا نو دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لیا نا پکی پڑھی ہوئی ہے ساری اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہاں حضور کا انسی نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بنتا مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا قررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خطیقہ القبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کا پھر گردن چکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ اے میرے موزل بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے چلو سارے بولو کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے بچوں سے مشورہ کر لیں کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لیں جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہے کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں قریبیوں کو ڈرائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں وہ قدر ذرا تھوڑی ہوتے ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاو کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے ہیں کہ کو پکارتے ہیں تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے حلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آتھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی گوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ علی بیت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیت کا نام لے کر صحابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کعب کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ ورسولہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیعر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک بار دان میں ایک بار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آبا کہے فتح نہیں ہوئی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہ رہا کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تاروی یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تارو فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جنابی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علی نے فرمایا اینہ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں آئے تو آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پر مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس دد چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر الہ ودح علی ین عبادہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علی ین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دربادہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہے کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بٹھے ہو میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہو بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرماتے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہ حضور بتائیے آپ فرماتے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خروڑ لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو میں اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیہ دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے یہ کفیہ دی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے انہوں نے لگے بیٹا ڈار نہ ہاں مسئلہ سمجھ کہ حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں قسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر قفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جواب ہے خیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا ہے میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہیں میں نے کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نظرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نے حضرتِ میکائل کو بھائی بنا رہی ہے تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کب تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے ہیں فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرتِ ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شہرِ خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا آپ نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نہ جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی حفاظت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اپر ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوں اب اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا سیابہ کرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کروا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مان انہوں کا تو جا تو سیئی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارکہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لیں گے سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرما علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا آل جانے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں او بھائی تو دولہ دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دامات کو اداعے دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھتی پریزگاری دیکھتی دینداری دیکھتی اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زنامن وعمل صالحاتی علائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کھلایا ہوں سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو کجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کرنے لگا علی تھوڑا کام اور کارلو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاء اللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیرِ خدا نے جمعلاقہ پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کونسی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزرنا تھا تو مولا علی شیرِ خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زرہ جو احد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیرِ خدا کہہ رہے ہوں بھائیوں میری زرہ خرید لو میری زرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہیں بادشاہ ہیں کوفے کے بازار میں او بھائی میری زرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیرِ خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمان جنہاں کہ اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے وہ زندگی گزاری باپردہ پریزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بایر بلکہ آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھلا سا کارنے ایک جببہ نکلا تو کہا ہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا اللہ وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے حضور جببہ لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو بکر صدیق کو بلایا فرمایے جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا حضورت ابو بکر کہانے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس گٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضورت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کیاب ہوں پر میں چھپاؤں گا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو رب کے راست تک پہنچائے جببہ تیرہ ہی بنتا ہے تو پہنچائے اللہ کے راست تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کہیں سی پاس الار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراض ہو گئے فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کریں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے دینی ہے جبو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شہر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے جیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شہر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شہر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھیا بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہود میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈہ بنانے کے لیے تو حضرت عاشیٰ کی پرانی چادر تھی اس کا جھنڈہ بنایا گیا تو جھنڈہ سب سے پہلے مولا علی شہر خدا نے اٹھایا حضرت عاشیٰ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس پیچنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بگز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفاقہ سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں وہی حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شہر خدا قرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے ابا کے مجموع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیج بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے پیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اللہ کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزد ہوا ہے نا رب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مذہی تاب آتا ہے جب دشمن دلیل ہو مذہی تاب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفی تاب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی ترے سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نمال پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کے عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَ لوگوں ربِ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگئے میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائی شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامِ مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرتِ شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مالے خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان المبارک کی شام ٹھلی تو حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رخصت ہوئے صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرتِ علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرتِ علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرتِ علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نوکالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئش ہے اور یہ جان پوچ کے غربت اختیار کی تھی برنا تو مالک تھے کون ہے باوجود فقرِ اختیاری کے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نوکے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پار رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرتِ علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانب کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیا تو صحابہ آپ نے اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہی رم کے بندوں کا خیال آ گیا حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہم پر بڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاس چاندی کی انگوٹی تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آت میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضور تھے فرمایا پیرا کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی مالاں والے سخی نہیں ہندے کون پیسے والے سخی میں نہیں دیا کھا بیان صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہندے سخی یہاں مال نہیں ہندہ ایتھے اتھے دعا جانی سخی کا گال نہیں ہندہ نبی پاک نے فرمایا جس کی جب میں پیسے ہے وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھار کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی بھار کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ نہیں ورنہ لوگ وقت زائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا اور اس کے علال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا اب زائع کر دیتے ہیں اپنا اب زائع نہ کریں شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگی ہی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹھ کے دیکھیں کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرت علی حضرت سیدن عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر ہم ہارے دمیان نلی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جائیں جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوگے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمایا لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمایا لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے تو باقی علم کا دروازہ ہے تو تو علی ہے جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسطت یہ ان کی حکمت اور تانائی کے وسط یہ اور یہ کہاں یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بائی بائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رحم نمائی کرتی فام و فراست پر ایس گاری سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نکال تھا حضور میرا عفضہ کمزور ہو گیا تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے علم اللہ کا نور ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے عبادتوں سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے موسیقی موسیقی